مل قدر بزیر محمد آل محمد اللہ علیہ وسلم محمد علی محمد اعوذ باللہ ان الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رمب العالمین باری الخلائق اجمعین ثم صلاة والسلام على شرف الانبیاء والموصلین حبیبنا و حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد اللہ علی محمد علی محمد وعلى اہل بیته الطیبین الطاہرین للاعمت المیامین المنتجبین المظلومین والنعم الدائم على عدائه المجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم في کتابه المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من يرتد منكم عن دینه فرصه فیأت اللہ بقوم يحبه ما يحبونه وعذلت على المؤمنين عزت على الكافرین اور بردگار آدم قرآن مجید میں رشاد فرما رہا ہے مؤمنین کے گروہ کے بارے میں ایمان لانے والوں سے مخاطب ہو کر کہ تم میں سے ایمان لانے والوں جو بھی اپنے دین سے پھر جائے گا تو خدا ایک ایسی قوم کو لائے گا کہ جو اس سے محبت کرتی ہوگی اور وہ خدا سے محبت کرتے ہوں گے عزت على المؤمنین مؤمنین کے سامنے بڑے خازے اور خاشے ہوں گے انکساری اور آجزی کا مظاہرہ کریں گے ڈاؤن ٹو ارت ہوں گے اور عزت على الكافرین خدا کے دشمنوں خدا کے منکر رسول خدا کے منکروں کے سامنے بڑی سختی کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ ڈٹے رہیں گے یہ آیت کا ترجمہ بہرحال محذرت خواہی کرنے میں میں آپ کے سامنے آپ کا وقت ظاہر نہیں کروں گا اور کچھ چیزیں ایسی ہوتیں کہ انسان کے اختیار میں نہیں ہوتیں اور امید ہے کہ آپ معاف فرمائیں گے اور جو بھی وقت ہے میں پوری کوشش کروں گا اس میں کہ آپ تک وہ مضمون جو سوچکارائے ہوں پہنچیں لہذا یہاں سے ایک بات ہمیں دیکھنی ہوگی کہ پروردگار عالم جو یہ گفتوں فرما رہا ہے تو ہم بغیر کسی تمہید کے اس بات کی جانب جائیں گے کہ اب ہمیں ایک ایسی قوم میں شامل ہونا ہے کہ جو مومنین سے محبت کرتے ہوں اور جو لوگ خدا کے اور کائنات کے خالق کے اچھائیوں کے منکر ہیں جو لوگ برائیوں کی طرف جاتے ہیں ان سے ہٹ کر اچھائیوں کی طرف ہم کو جانا ہے اور یہ جب ہم آئمہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں تو ہم کو مختلف عجیب و غریب قسم کے واقعات نظر آتے ہیں ایک دفعہ مراحل یہیں سے اسی آیت سے ہماری سمجھ میں آتا ہے کہ تربیت کے مراحل کتنے ہیں تربیت کے جو تین یا چار مرحلے ہیں اس میں ایک مرحلہ شروع ہوتا ہے بطن مادر سے کہ جب انسان کسی بھی قسم کی تعلیم اور تعلم سیکھنے سکھانے کے مرحلے سے دور ہوتا ہے اگر ایک زحمت کریں گے یہ جو ایک ہو رہا ہے اس کو ختم کرنے بلکل تو بڑی مہربانی ہوگی معذرت چاہتا ہوں لہذا پہلا مرحلہ پہلا مرحلہ جو قرآن جو ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ انسان کس طرح سے بہت بہتر بہت شکریہ کہ انسان پہلے مرحلے پر کہ جو جڑتا ہے وہ اہل بیت سے کہ جو آپ کے اختیار میں ہے نہ میرے اختیار میں کسی بھی غیر معصوم کے اختیار میں نہیں اور معصوم کے بارے میں ہم کیا خیر گفتگو کر رہے ہیں اس کے بارے میں آئمہ نے گفتگو فرمائی ہے تو معصوم کا تو مرحلہ یہ ہے کہ معصوم کو بغیر کسی عبادت کے بغیر کسی محنت کے ایک عجیب خدا کے راز ہیں کہ جھولے میں ہوتا ہے معصوم اور وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے انہی عبداللہ آتھانیت لیکن اب وہ ایک الگ سلسلہ ہے کہ کس طرح سے خداون تبارک و تعالی میں کیوں کسی کو یہ چیزیں دیتا ہے اور اگر آج کی جدید تعلیمات جدید تعلیم جدید ایڈیوکیشن کی روشنی میں انسان کے سامنے سوال آئے یا اعتراض کرے کہ صاحب جناب امیر کی مادر گرامی کے لئے دیوار شک ہو گئی تھی تو ہماری ماں کے لئے دیوار شک نہیں اس میں ہمارا کیا قصور کوئی تو سلسلہ ہے کہ جس کی وجہ سے ایک خاتون کے لئے دیوار کعبہ شک ہوئی اور ایک دوسری کسی اور خاتون کے لئے شک نہ ہوئی اس کی اوپر گفتگو نحضر بلاغہ میں جناب امیر ممین نے فرمائی ہے اشارے کیے ہیں لیکن وہ ایک الگ گفتگو ہے یہ پروردگار آدم کی مسئلہ ہوتے ہیں وہ جانتا ہے اور جس اتک بشر اور انسان سمجھ سکتا ہے اس کے بارے میں معصومین نے گفتگو فرمائی ہے پہلا مرحلہ شروع ہوتا ہے جب بطن مادر میں انسان موجود ہو یعنی نہ آپ سنڈے سکول میں جانے کے لائق ہیں نہ آپ امام باڑے میں جانے کے لائق ہیں نہ آپ نوہ سننے پڑھنے حضرت کے ساتھ کسی چیز کے آپ کو نہ شعور ہے نہ تمیز ہے نہ خبر ہے نہ واقفیت ہے نہ آگاہی ہے وہ ہے بطن مادر یہ وہ مرحلہ ہے کہ جہاں پر ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچے کی تربیت کرے کہ موزانہ کیسے ہوگا بطن مادر میں تربیت کیسے ہوگی اگر بطن مادر میں تربیت ممکن نہ ہوتی تو چھٹے امام یہ نہ فرماتے کہ من وجدہ فی قلب ہی بردہ حب نا حلال بیت فلیکسر دعا آل امہ جو ہم اہل بیت کی محبت کی تھنڈک کو اپنے دل میں پائے وہ اپنی ماں کے لئے ماں کے لئے کسرس سے دعا کرے جب ماں کا ہماری اور آپ کی تربیت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے روایت میں کبھی یہ کہا گیا کہ اگر آپ اہل بیت کی محبت کو پائیں تو نورت پول پہ جو اگلو اسکیموز رہ رہے ہیں علاسکہ کے آس پاس ان کے لئے دعا کیجئے کہیں گے اپنا رسول اللہ کوئی رب نہیں ہے سمجھ میں نہیں آیا تو مولا نے جو فرمایا اپنی ماں کے لئے کسرس سے دعا کرے اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کے خون میں کوئی ایسی چیز تھی ماں کے وجود میں کوئی ایسی چیز تھی ماں کے ذات میں کوئی ایسی چیز تھی جس نے اس چیز کو منتقل کیا لہذا پہلا مرحبا اور اس کے بعد جو امام نے جملہ فرمایا اس کا اشارہ ترجمہ یہ ہے کہ اس نے آپ کے اور ہمارے وجود کی امانت کی حفاظت کی میں مثال دے دیتا ہوں آپ کو سونے کا ایک کوئن تھا آپ کے پاس وہ آپ اپنے دوست کے پاس بطور امانت رکھے گئے اس کی پرائسنگ پہلے ہو چکی ہے جب آپ اپنے دوست کو امانت کے طور پر دے کر جا رہے تھے تو یہ سونے کا سکہ ہے اس کی ایک سپیسیفک سرٹن پرائس ہے سو ڈالر دو سو ہزار ڈالر جو بھی قیمت ہے سونے کا سکہ دیا آپ نے تو اس میں قائلٹی آپ کی بھی ہے کہ آپ نے اپنے دوست کو سونے کا سکہ دیا اب جس دوست نے آپ سے ریسیف کیا امانت کے طور پر کہ رکھے گا جب میں آؤں گا یا میرے بیٹے کو جس کو میں فون کر کے کہوں گا آپ اس کو دے دیجئے گا دوست آپ کا اگر پلائر اسٹرو ڈرائور کوئی لیت مشین میں رکھے اور ایک ہلکی سی کترن اس میں پیس ایک چپ ایک نکال دے سو پچاس ڈالر کی تو وہ ہوگی تو سونے کا سکہ دیا اس نے آپ نے اس کو اس نے اسی سونے میں سے کوئی کمی بیچی کر دی تو قیمت مفارق آیا ہے کہ نہیں آیا آیا آجا دوست اس سے بھی کہیں زیادہ آقل مندو اس سکیوں کو ریپلیس کرے کوئن لے کوپا اٹھا اس پر زبردست گولڈ پلیٹنگ کر دے وزن ہو تو یہ توس سے بھی آگے گی زہانت کی بات ہے تو آپ کو اگر وہ جو دوست ہے آپ کا اسی اتنے دستانے سے آپ نے اس کو وہ سکہ دیا سونے کا ایک مہینے بعد آپ آئے ہو اس نے دیکھئے ویلویٹ میں لپیٹ کے رکھا تھا سیف کے اندر ٹیمپریجر بھی صحیح رہے تو یہ آپ کو دے دیا اسی طرح تو یہ آپ کی بھی خوبی آپ نے کمائے سونے کا سکہ خریدہ حلال کمائی سے لیکن دوست کی بھی تو خوبی ہے کہ اس نے امانت میں خیالت نہیں کی لہٰذا ماں کے وجود کے ساتھ جو اٹیجمنٹ ہے اور جو جڑاؤ ہے ایک کنیکشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر باپ کی کمائی حلال نہ ہوتی اور باپ کا کوئی بھی کریڈٹ نہیں ہوتا انسان کے وجود میں تو قیامت میں آپ کو باپ کے نام سے مخاطب نہ کیا جاتا لہذا روایت آپ کے سامنے ہیں کہ دوستان اور محبین اہل بیت کو قیامت کے میدان میں باپ کے نام سے بلائے جائے گا اور بقیہ کو ماں کے نام سے بلائے جائے گا کیونکہ آپ کے سامنے خدا منطب آرکت اللہ چاہتا ہے کہ انسان کی آبرو بچی رہے حتی میدان قیامت لیکن جو محب اہل بیت ہے جو محب اہل بیت ہے اس کا مطلب یہ کہ اس کے وجود میں طہارت مولد ہے یعنی کیا مطلب یعنی اگر ہندو ہے سکھ ہے عیسائی ہے ایتھیسٹ ہے کہ بھئی دیکھو میں خدا کو نہیں مانتا لیکن مسئلہ ہے کہ تم جن چودہ کی بات کر رہے ہو اے جو عدیب نبی طالب کہ ان سے مجھے بڑے عجیب سی محبت ہے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ عقیدہ جو بھی ہو ولادت طہارت کے ساتھ ہوئی ہے تو پہلا مرحلہ تربیت کا تیہ کر لیا جاتا ہے کہاں پر بطنے مادر میں دوسرا مرحلہ کہاں پر ہوتا ہے اب جب یہ بچہ بڑا ہو رہا ہے تو کس انوائرمنٹ کو دیکھ رہا ہے کس ماحول کو دیکھ رہا ہے اس ماحول کو دیکھ رہا ہے کہ جہاں پر حدیثی قصہ دعای تفسر ہے جہاں مجلس ماتم ہے زیارت ہے نظر نیاز ہے یعنی گھر میں خامخائی مجلس کریں کہ بکھیڑا پہلے کا صاحب چھوڑیے مجلس کو اتنی مجلس سے ہو دی کیا حدیثی قصہ لگا کر رکھی ہوئی ہے آپ نے کیا دعای تفسر کیا فضولیات ہے اچھا آپ نے نماز کے بعد یا حسنگ کر کے دو چار ہاتھ مار لی یہ سب کھیل تماشا چھوڑیے کھل تماشا کھل تماشا کہیے تماشا دیکھے گا آپ کو حداد کی تربیت کی صورت میں بیچ سال آپ اس بات سمجھنا تو ایک پھر محول ہوتا ہے کہ جو ماں باپ تربیت کرتے ہیں بطن مادر سے باہر آنے کے بعد اب یہاں پر یہ بڑا حساس مسئلہ ہے کچھ ماں باپ ڈمپرڈیو ٹرک ہوتا ہیڈرولک اس کی طرح بٹن لبایا اس نے مٹی کو ڈم کر دیا ایک ساتھ دو چار پائنٹ ٹن کو اور طریقہ کیا ہے اس میں تربیت کا زبردستی آپ ہر جگہ امنام احضبیت کو لاتے ہیں اور اوورڈوزنگ ہو جاتی ہے بچہ فیڈ اپ ہو جاتا ہے چڑھ جاتا ہے بچہ کس طرح سے دینی تربیت کو کرنا ہے یہ ہے بڑا مسئلہ ہے یہ خطرناک ترین مرحلہ ہے خطرناک ترین مسئلہ ہے بچہ نماز نہیں پڑھا تو دو طریقے ہیں اس کے ایک طریقہ تو یہ انڈو پاک کا گدی پر ایک جڑ دیجئے ایک طریقہ ہے معصومین کا بتایا ہوا کہ پیار و محبت سے کبھی سکوت کر کے کبھی گفتگو کر کے کبھی انام دے کر کبھی انام نہ دے کر بیہیوئر میں ماں باپ کے اتنی محبت ہو جب سے بچے کو شعور آئے کہ اگر باپ خاموش رہے تو بچے کی دل پر چھوڑیاں چل جاتا وہ کہا کہ باپ تو صبح شام پیٹتا رہتا ہے ماں جھڑکتی رہتی ہے تو یہ دو چار آرز ہی اس میں کیا بگڑ جائے گا ہمارا لہٰذا جو محبت کا حکم دیا گیا ہم یہاں پر آ کر دیکھتے ہیں کس طرح سے بچوں کے ساتھ گفتگو کی جاتی ہے والدین کو اور وہ میں مسلسل گاڑیوں پر پڑھ رہا ہوں پوسٹرز بینڈلز ہورڈنگز وغیرہ پر دومیسٹرک وائلنس اتا ٹی شرٹس ہم نے دیکھی ہیں رپورٹ پر لوگ پہنے میں تو آپ دیکھیں کہ ہماریاں بچے سے بات کرنے کا طریقہ کیا بتائی گیا اس کو پیار سے بلایا کرو اچھا نام دو توہین مت کرو مہمان آئے اس کے سامنے اس کو عزت دو اور اس کے بعد اس کے بارے میں کہا گیا کہ جو شخص اپنے بچوں کو لپٹا کر ان کے بوسے لیتا ہے اتنے درجہ جنت میں اس کے بڑھتے ہیں جو شخص اپنے اولاد سے محبت کرتا ہے گھر والوں سے محبت کرتا ہے اہل و ایال سے محبت کرتا ہے جو اس کی رقت قلب قلب کی دل کی رحمدلی کی علامت ہے جنت میں اس کے درجہ بڑھا جاتے ہیں جو شخص محنت کرے پیسہ کمائے کہ گھر والوں کو اس کے ضروریات جو ان کی ضرورتیں ہیں وہ پوری ہوں تو ایسا شخص ان لوگوں میں سے ہے کہ جو قیامت کے دن ملاقات کرے گا خدا سے اس کا چہرہ چودوی کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا یعنی آپ پیسہ کمارہ ہیں لیکن یہ پیسہ کس طرح سے ٹرانسفورمیشن ہو رہی ہے اس کی قیامت میں آپ کا چہرہ چودوی کے چاند کی طرح چمک رہا ہے المومن یاکلو بشہوت اہلے والمنافق یاکلو بشہوت نفسے یا بشہوت مومن گھر والوں کی پسند کا کھانا کھاتا ہے منافق ڈنڈا چالاتا کہتا ہے میری پسند کا بچوں کو پسند نہیں ہے جو ہم پسند ہے وہ تم کھاؤ کتنی معمولی سی بات کو ایمان اور منافقت کی علامت خرار دیا گیا لہٰذا آپ یہ بات دیکھئے اور ہمانیاں یہی ہوتا ہے کہ بیٹا اببہ کو تمہارے پسند ہے بچوں کو پسند ہے بابا جان کو پسند ہے لیکن اب اس کو میں آپ کے گھروں کے ٹائنگ ٹیبل پر نہیں آنا چاہتا یہ آپ کا پرسنل میٹر ہے کسی طرح سولف کیجئے تو یہ جو چار پانچ چھ سات سال کا ملالہ ہے جب بچہ محبت کرے گا تب پانچ میں امام فرماتے ہیں کہ جب تمہارا بچہ اتنے برس کا ہو جائے تو اس سے کہو سات دفعہ کہو بیٹا لا الہ الا اللہ جب وہ سات برس کا ہو جائے یا چھے برس کا تو اس سے کہو کہ محمد الرسول اللہ اور پھر اس کے بعد جب سات تین برس یا چار برس پھر پانچ برس اور جب چھے یا سات برس کا ہو جائے قبلے کی طرف اس کا روح کرو کہو بیٹا یہ قبلہ ہے اور اس سے کو سجدہ کرے ایک سجدہ سکھاؤ اسے اور پھر نماز سکھاؤ تو یہ کس بچے کی بات ہو رہی ہے اس بچے کی بات ہو رہی ہے کہ جس کے ساتھ باپ میں پیار محبت سے جب سے اس نے شعور اور ہوش سنبھالا ہو گفتگو کی ہو باپ گھر میں آیا بچہ کہے کہ صاحب یہ ہٹلر آ گیا یا مسولینی آ گیا اس باپ کی بات نہیں ہو رہی کس طرح سے بچہ اٹریکشن کا ایک خیال کرے گا کس طرح سے بچہ ایک ایسوسیٹ کرے گا کس طرح سے بچے کا انکلینیشن اور قلب کی دل کی محبت باپ کے ساتھ ہوگی اگر باپ اس کے ساتھ ایک ظالمانہ برتاؤ کر رہا ہے خوب توجہ کیجئے گا یعنی ہم آکا جب بچہ بیس سال کا ہو جاتا ہے تو مولانا سے پوچھتے ہیں مولانا ہم یہ بتا رہے ہیں یہ نہیں سمجھ رہا تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے اچھا اس کے بعد میں جلدی سے اس مرضے کو تیہ کروں اور آگے آؤں مجھے ایک دو واقعات آپ کو سنانے تاکہ بات واضح ہو جائے اور پھر اس کے بعد مولانا ہم اپنے بچے کو دس سال کا نماز شب پڑھواتے ہیں مولانا ہم یہ پڑھواتے ہیں کس نے کہا ہے آپ سے دس سال کے بچے کو بدنصیب کو بیچارے کو آپ نماز شب پڑھواتے ہیں مطلب کیا آپ کا بچہ جناب فضہ ہے یا بی بی سکینہ ہے یا بی بی رخیہ ہے کون ہے آپ کا بچہ بیٹا نماز شب پڑھو قضا ہونے سے دس سیم پہلے کا عدارم لگاؤ قضا مت کرنا قضا کر لی اچھا قضا عادہ کر لی ہم نے اپنے بچے کو نماز شب پڑھواتے ہیں مولانا یہ کروایا جب سے اٹھتے تھے صبح کو بٹن دبا دیتے تھے بھائی سانگے جتنے ہندوستان کے نوہ خانوں نوہ چلتا رہتا تھا سرکار آپ بچے کو پیزا اگر آپ کا پسند ہے بچے کو اس کو صبح کے ناشتے میں پیزا دیجئے دوپہ کے کھانے میں پیزا دیجئے برنچ میں اور بہتر میرے ڈرنچ میں بھی پیزا دیجئے تو وہ کہہ تھا کہ بھائی یہ کونسی سزا مل لگی ہے مجھے غور فرمارے ہیں لہٰذا انسان چینج چاہتا ہے تبدیلی چاہتا ہے اب یہ تبدیل ہم نہیں کر سکتے کہ تین دن کے نماز آپ چھوڑ دیجئے چینج چاہتا ہے لیکن بچے کو کس طرح سے تربیت کرنی ہے اہم ترین چیزیں بچے کی کونسی ہیں چیک رشت کے اندر ان کو دے کر آئییا ماباک کہتے ہیں مالنا ہم نے اپنے بچوں کو نماز شب کی بھی عادت ڈالی بچہ بھی گڑ گیا کس نے کہا تھا آپ سے نماز شب کی عادت ڈالی بچہ کہے کہ مجھے نماز شب پڑھنی ہاں بیٹا ازان سے پندر من پہلے آرام لگا دو اٹھ کر اٹھ کر پڑھ لو یہ طریقہ ہے نہیں اٹھ سکے تو صبح کی نماز پڑھ لینا صبح کی نماز دیکھو بیٹا امپورٹنٹ ہے کس طرح سے ان کو کرنا ہے جس طرح سے عام کا درخت اگر آپ اسے بریزبن میں ہوگا آئیے اور ملون میں الگ الگ اس کی طریقہ ہوگا ہوگا بنے کے آپ کے اگر تین یا چار بچے ہیں ہر بچہ ایک الگ سائیکلوجی لے کر پیدا ہوا ہے آپ بڑے بیٹے سے نہیں کہہ سکتے کہ سب سے چھوڑی بیٹی کو دیکھو وہ کیا کر لیے بعض جبوں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا دیکھو یہ بچہ سب سے بڑا ہے باپ کی مدد کر رہا ہے برطن دونے میں تم نہیں کر رہا تم بھی کر لی تو باپ کی مدد میں نے اس لیے کہا کہ خواتین ذرا خوش ہو جائے گا آواز جا رہی ہے لہٰذا آپ یہ بات دیکھی کہ کس طرح سے ہم کو تربیت کرنی ہے جب بچہ تین برس کا ہوتا ہے چھوٹی سی جا نماز سجدہ کا بیٹا آجا نماز پڑھ لو پڑھی پڑھی اس نے نہیں پڑھی نہیں پڑھی آپ اس کو پڑھوائیے نماز کس طرح سے آپ اس کو یہ ایک بڑا پورا اپنے مقام پر ایک پورٹفولیو پورا عظیم الشان کہ کس طرح سے بچوں کی تربیت کرنی ہے بیسک چیز جو اس کو آپ کے وجود میں دیکھے کہ امیر مومنی کا نام آتا ہے میرا باپ ایک عجیب طرح سے بات کرتا ہے جب آئیہ میں آزا آتے ہیں میرے باپ کے معمودات تبدید ہو جاتے ہیں بچے کے اوپر آپ کو تلوار اور لڑھی چلانے کی ضرورت نہیں ہے خوب توجہ کی جگہ آپ اس بات کے اوپر باہر باہر ہر جگہ بچے نے ذرا سی غلطی کر دی گلاس اس نے غلط جگہ پر رکھ دیا پلیٹ اپنی واش نہیں کی بیٹا دیکھو امام حسین آئیں گے کیا جا آپ دیں گے کس نے کہا آپ کچن میں سنگ پر امام حسین کو لائیے کس نے کہا آپ ڈالن ٹیبل پر امام حسین کو لائیے یہ بڑی پریشیس قیلتی چیزیں ہیں سوفیسٹیکیٹڈ ڈیسین چیزیں ہیں ان کو ان کی جگہ پر رکھ کر بچے کے وجود میں ہوتا لیے دوسرا منحلہ جو آتا ہے معصوم نے فرمایا دیکھو ادب اولادکم بحب علی ابن ابی طالب اشربو فی قلوبکم حب علی ابن ابی طالب اپنے بچوں کی تربیت کرو علی ابن ابی طالب کی محبت کی بنیاد پر اپنی بیویوں کی تربیت کرو علی ابن ابی طالب کی محبت کی بنیاد پر بیوی اگر گھر سے سیکھ کر نہیں آئے اپنے ماں باپ کے علی ابن ابی طالب کی محبت کے درجات کو آپ کمپلیٹ کیجئے اگر لے کر آئیے خدا کیلئے گرائیے مت اس لیول کو لہذا خوب توجہ کیجئے ہم ملٹی ریلیجیس ملٹی کلچر سوسائٹی میں رہ رہے ہیں اگر میں بڑے ایک حساس اور ذرا سی طالبات کھوں اگر کسی کی بیوی اس اسکول آف تھوٹ سے نہیں ہے جس اسکول آف تھوٹ سے وہ ہے تو دو طریقے ہیں میں نے کہا ایک تو صبح آج شاہم آپ بحث کیجئے ڈیویٹ کیجئے زندگی کو کڑوا کر لیجئے ایک یہ کہ ہاتھ کنگن کو آرزی کیا نہ گھڑا دور نہ بیدان یہ بکس ہیں یہ ریالیٹی ہیں آپ دیکھئے دبو سکھاؤ جس طرح سے بچے کو بتاتے ہو جوتے کے لحظ باننا چھ سال کا بچہ ہو خود باندو چھ مہینے تک آپ لحظ بانتے ہیں اس کے بابا دیکھے گرہ اس کی نوٹ کھل نہیں دی بیٹا یہ غلطی کر دی اس کو یوں کیجئے پھر لحظ ڈالنا تو یہ اسی طرح سے بچے کو حب علیب نبی طالب سکھائیے عدبو تعذیب عدب مینرز اٹیکیٹس وہ پروپر پروسیس اور پروسیجر سکھانا ایک چیز دوسری چیز اشربو فی قلوب بے اولادے کم حب علیب نبی طالب انڈیلو اپنے بچوں کے دل میں علی کی محبت کو مولا نے فرمایا انڈیلو انڈیلنا الگ ہے اور پھیک دینا ڈم کرنا الگ ہے گلاس رکھا ہوتا ہے جگہ آتا ہے ایک طریقہ یہ الٹا دی جو پورا کچھ زمین پہ گرے گا کچھ کارپٹ پہ کچھ ٹیبل پہ گرے گا ایک ہے آپ دھیرے سے ایک فلو بناتے ہیں اس کا جو گلاس میں جا سکے گلاس کی گنجائش کو دیکھتے ہیں اس کے بات ڈالتے ہیں اشربو اشرب کرنا یعنی ڈالنا اس کے اندر انڈیلنا پورنگ جس کو انگریزی میں ترجمہ ہوگا کس طرح سے ڈالا جائے اس کا مطلب ہے کہ خوب عجیب نبی طالب سکھانا بچوں کو ایک بڑا سینسٹیف مجلس میں لائے تو مجلس میں جا کے مصیبت شروع ہوتی ہے یہاں سے کہ مجلس میں جا رہے ہیں ہمارے گھر میں انجومن آتی تھی جب ہمارے محلے کی ماتمی نور کیا بزرگ گھر کے کوئی نکلے کہا کے بھیج دیجئے ماتم پہ جانا ہے کہاں جا گا مجلس میں تو ہمارے واضح بھیج دیتے تھے اگر آج ہوتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ کس کی مجلس میں تو وہ تو کہتے ہیں امام حسین کی تو ہمارے واضح بھیج دیتے ہیں کون سے ہے امام حسین مطلب وہ امام حسین تم نے بنایا ہے یا وہ امام حسین جو عبیر مومین کا بیٹا تھا یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کون سی مجلس جس میں صبح کا نیوز پیپر پڑا جا رہا ہے یا جس میں اہل بیعت کے بارے میں گفتوں ہو رہا ہے وہ مجلس جو اہل بیعت کے مقام کو ڈکریس کر رہی ہے میں یہ نہیں کہوں گا جو اہل بیعت کے مقام کو ڈکریس کر رہی ہے وہ مجلس جو اہل بیعت کو وہ مقام دے رہی ہے اب یہاں سے چلیے کس درہ پر خنادہ امام حسین کی خدمت میں نرجل بلاغہ میں انزلوہم احسن منازل قرآن اپنے نبی کے گھر والوں کو وہاں رکھو کہ جہاں پر قرآن نے ان کو رکھا ہے آپ وہاں پر رکھئے کس طرح سے ہوگا خوب چوکن رہی ہے خوب ویجلنٹ رہی ہے خوب اپنے ذہن میں رکھئے کس طرح سے نماز کا وقت ہوتا ہے اب ودہ وقت نماز کا بچے کے کان پکڑ کے مطلب نہیں کہ اپنے پسندی سے کارٹون چھوڑ کر آئے آپ کیا کر رہے ہیں جب میچ ٹی ٹونٹی کے آخری تین اوورز میں ہیں آپ کے میٹھے تین اوورز رہ گئے ہیں بس دیکھ کے پندرہ منٹ ٹرہ دیں زورہ صرف تو ہم جلدی جلدی کیج دیں گے تو سب میں ٹی ٹونٹی میں اتنی دلچسپی ہے میرے اندر تو آپ جا رہے ہیں کسی دوسری جگہ سفر پہ میرے خالصہ آزان کا وقت ہو گیا بیٹا زورہ صرف کا ہم نماز فڑ گیا آتے ہیں آپ چلیں گے نماز ہم نہیں جائیں گے اچھا عمر کے ساتھ تو یہ تمام چیزیں آپ کو دیکھنی ہوں گی اگر شہادت ولادت ہے آپ سینٹر نہیں جا سکے تو گھر میں اپنی بیوی سے کہیے آپ حدیثِ قصہ پڑھئے اور اس کے بعد کہیے حدیثِ قصہ صرف حدیثِ قصہ با خدا میں پشتاتا ہوں بعض باتیں کہکہ ممبر سے میں نے کہا گھر میں مختصر سی مجلس کیجئے مختصر میں نے کہا دس منٹ کی تاکہ بچوں کے لیے پانیرے بلو بیرے بلو بچے اس کے ساتھ اسوسیئیٹ کر پائیں وہ مجلس صاحبہ خانہ نے پچاس منٹ کی کر دی خدا کے لئے گناہیں یہ بچہ نہیں برداشت کر رہا بچہ دس منٹ کی مجلس برداشت کر سکتا ہے آپ بچے کے آگے اتنے چاوال نہیں نکال دے جتنے آپ کھاتے ہیں تین سال کے بچے کے آگے اس کو اس کی پسند یہ تمام چیزوں کو دیکھئے امام حسن مشتبہ نے کھانے کا کمپیریزم کیا ہے علم اہلِ بیعت کے ساتھ ان باتوں پر خوب توجہ کیجئے گا لہٰذا آپ اور اس کے ایک چیز یہ دوسری چیز یہ کہ بیٹا پانچ منٹ آپ سب سے چاہیے تین چار پانچ جتنے بچے ہیں آپ کے خدا آپ کو انشاءاللہ نیک اور بہترین اولاد عطا فرمائے بیٹا پانچ منٹ چاہیے دن میں پورے گھر والے مجھے چاہیے پانچ منٹ بچے نے دے دی آپ کے اب آپ کہیے کہ پانچ منٹ قرآن کھول گیا پڑیا غلط یا صحیح پڑیا پانچ منٹ گھڑی نے جیسے بڑی سوئی آئے پانچ منٹ ختم سیشن ختم ہو گیا بیٹا جاؤ یہ روزانہ کیجئے اور ہدیہ کیجئے جناب سیدہ کو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس خانوادے کی خدمت میں کوئی چیز بھیجی جائے اور وہاں سے دو چھوڑا لہذا اب چلیے آپ ہسٹری کی جانب اگر جب امام حادی علیہ السلام سے راوی آتا ہے اور کہتا ہے یا ابنہ رسول اللہ میں تاجر ہوں کبھی سمندر کا سفر کبھی دریہ کا سفر کبھی سہرہ کبھی جنگل کبھی پہاڑ کبھی مختلف اور رات کا وقت ہے کہیں گھڑی ہے کہیں ریج کہیں شیر کہیں ٹاگو تو بڑا ڈر لگتا ہے تو میں کیا کروں تو امام حادی علیہ السلام فرمائے فق باللہ اللہ پر اعتماد رکھو وَأَخْلِصُ الْوِلَا اور آلِ محمد کے لیے جو تمہاری ولای ہے تو اس کو خالص کرو فَتَوَجُّ حَيْسُشِرُ پھر جہاں جانا ہے جاؤ اب اس ریلیونس کیا ہے یہ اس کی ریلیونس کیس طرح سے کروں میں تو سرکار اعتماد کیجئے خدا پر ولایت کو کیجئے خالص اور اس کے بعد اگر ولایت سفیشنٹ اور ایڈکویٹ مرحلے پر آپ کے اولاد میں پہنچ گئی تو اس کو آپ نجاست کے سمندر میں ڈبو دیجے اپنی اولاد کے جب نکلے گی تو ایک قطرہ کانٹیمنیشن کا نہیں ہوگا اور اگر اس کے وجود میں نجاست رہی تو آپ اس کو تقدس کے اندر بھی ڈبو دیں گے جب نکلے گا تو رکھتی برابر تقدس نہیں ہوگا نبی کے ساتھ ایک چھت کے نیچے رہ لے ذات خراب اور کچھ نہیں سمارتا اگر ذات میں پاکیزگی ہو اگر ذات میں پاکیزگی ہو دشمن ہو مولا حسین کا ایک رات کافی ہے ہر کے لیے صبح کو مل جایا لہٰذا آپ غور فرما رہے ہیں پاکیزگی اگر آپ نے قصہ سنا ہوگا امام سجد جب دمش میں داخل ہو رہے ہیں ایک بوڑے نے کہا کہ خدا کی حمد ہے جس نے تم کو ضلیل کیا اور تم کو قتل کیا تم نے امیر مومنی یزید کے خلاف قیام کیا تھا باغی تھے اب امام قیدی ہیں دروازہ دمش پہ یہ شخص ہے یہ واقعہ آپ نے سنا ہے امام نے کہا کہ تُو نے آیت مودد پڑھی کہ ہاں یہ ہے کہ وہ ہم ہیں آیت تطیر پڑھی کیا ہے وہ ہم ہیں آیت موبائلہ پڑھی ہاں وہ ہم ہیں سورہ دہر کی فلا آیت فلا آیت فلا آیت پڑھی وہ ہم ہیں کہ وہ آپ ہیں کہ خدا لعنت کری یزید پر اب یہاں تک آپ نے قصہ سنا ہے آگے کیا ہے اس سے اس بوڑے کے ساتھ ہوا کیا یزید کو بتایا گیا کہ دروازہ دمیش پر حضی ابن حسین سید ساجدین نے میں کہہ رہا ہوں وہ معلوم کہاں کہیں گے سید ساجدین تو مودہ نے امام سجاد نے گفتگو کی اس بوڑے سے اور اس بوڑے نے آپ پر عمی ممین لعنت کی اس کو پکڑا گیا گرفتار کیا گیا اور اس سے قتل کیا گیا اب یہ جو روایتیں ہیں بڑی عجیب ہیں آپ محبت ہے روایت کو دیکھئے روایت ہمارے پاس موجود ہے امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں فرمایا فرمایا کہ اگر کوئی کافر ان چیزوں کا مرنے سے پہلے اقرار کر لے کہ جس کا تم لوگ اقرار کر چکے ہو اپنے شیعوں سے فرمایا وہ اہلہ نجات میں سے موت سے کچھ منٹ پہلے اس کی سمجھ میں ہے کہ ادھی حق ہیں پنجتان حق ہیں چھٹے امام تک جو سلسلہ ہے وہ حق ہیں حق ہی نہیں کے پاس ہے نہ اسے نماز پڑھنے کی محلت ملی نہ صدقہ زکاة فطرہ حج کیا ہوا کیا نہیں ہوا امام فرما رہا ہے اس نے یہ اقرار کیا موت میں آ کر اسے دبول کیا یہ اہلہ نجات میں سے ہے اچھا یہ جو بڑھا تھا امام نے گفتگو کی یہ ابھی تک یزید کے گن گا رہا تھا کچھ ہی منٹوں میں پکڑا گیا یہ اہلہ نجات میں سے اہلہ بہش میں سے ہے اور اس کے بعد تیسری مثال کس کی ہے تیسری مثال ان لوگوں کی ہے کہ جن کو اگر آپ کو یاد ہو کہ روم کا ایک شخص بیٹھا تھا دربار یزید میں اور اس نے یزید پر لانت کی جب اس کو سمجھ میں آئے کہ آل رسول آئی ہے اس نے کہا اور واقعہ ہے اس نے کہا کہ حافر ہو عیسیٰ جناب عیسیٰ کے سمو کے سواری کے سمو کے نشان ہے ہم اس کو مقدس سمجھتے ہیں اور ایک اور واقعے کے مطابق میرے اور عیسیٰ کی نسل میں بیسیوں پچیسیوں پچھتوں کا فاصلہ ہے آج تک میرا احترام کیا جاتا ہے اور تو اتنا ملو نے کہ تیس نے نبی کی بیٹیوں کے ساتھ اور بیٹے کے ساتھ یہ کیا تو اسے قتل کر دیا گیا سفیر نہیں تھا لیکن بہرہ رومی تھا ایک جو دربار میں آیا تھا جب اس کے قتل کے حکم دیا گیا تو اس نے کہا کہ میں جب آ رہا تھا تو میں نے رات کو خواب میں تمہارے رسول کو دیکھا تھا کہ مجھے جنت کی بشارت دے رہا ہے میں پریشان تھا کہ جنت کی بشارت ہے کہ مجھے دیں گے تو عیسیٰ اپنے مریم دیں گے مسلمانوں کا رسول کیوں دے رہا ہے خوب توجہ کیجئے گا آپ لہٰذا اگر کوئی شخص ہندو ہے گریہ کرتے کرتے سوال کی جگہ باقی ہے احتراز کریں آپ کو حق ہے گریہ کرتے کرتے ایک مقام پر پہنچ جائے کہ آلِ رسول حق ہیں جو کچھ ہے انہی کے پاس ہے اسی گریہ کے دریان اسے موت آ جائے یہ اہلِ نجات میں سے ہے فقہی لحاظ سے کافر ہونا اور ہے برزق میں پہنچ کے کافر و غمین ہونا اور ہے اس بات کی جانے توجہ رکھیں لہٰذا یہ جو تبدیلیاں آ رہی ہیں کس طرح سے آ رہی ہیں اور پھر اس کے بعد دیکھئے جعفرِ تیار کے پوتے نے ایک کافر کو خریدا اس کو خرید کر غلام بنایا آزاد کیا اس کا نام تھا مہران اسی کی نسل سے مورخین نے لکھا ہے کہ علامہ مجلسی ہیں جانبے جعفرِ تیار کا پوتا کب ہے جعفرِ تیار کی شہادت ہوئی رسول خدا کی زندگی میں پوتے کی عمر ہوگی پچاس ہجری ساٹھ ہجری ستہ ہجری علامہ مجلسی کب کی بات ہے تو جعفرِ تیار کا پوتا ہے تقریباً تیرہ سو برس پہجے کی بات ساڑھے تیرہ سو برس پہجے علامہ مجلسی ہیں چار سو برس پہجے اگر نسل کی بنیاد ٹھیک ہو جائے تو مرہومِ محمد تقی مجلسی مرہومِ محمد باقر مجلسی کہ اگر آپ مجلسیین کو ان دو مجلسیوں کو ہٹا دیں تو ڈھیروں لاکھوں حدیثیں آپ کے پاس صرف نہ ہو جائیں گے لہٰذا تسلسل نسل کا یہ ہے جنابِ بلالِ حبشی امیر ممنی سے محبت کرتے ہیں کس مقام پر ہیں سلمانِ فارسی ہے ابو ذرِ غفاری یہ وہ تمام کی تمام ہستیاں مالکِ عیشتر جابر بن عبداللہ عنصاری حر بن یزیدِ ریاہی کو دیکھی آپ کہ کس کی تنخواہ پر کس کی سیلری پر کام کر رہا ہے بنو امیہ کی لیکن وجود کے اندر تہارہت ہے اخلصِ الولا تو ایک دفعہ آ کر سیدو شہدہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے سیدو شہدہ کے لشکر میں کتنے لوگ شامل ہوئے اور جو ساتھ چل رہے تھے وہ چھوڑ کر چلے گئے اسی طرح سب میں آؤں جنس کے نہیں میں نے آپ کو تھکایا قبیلہ بن عصیت کی خور خاتون تھی عورت تھی امیر ممو منتقل ہوئے کوفے کیوں منتقل ہوئے کوفے کیونکہ جنگِ جمل جو تھی اس کا آغاز بسرے سوگا تھا بسرہ اور کوفہ نزدیک ہیں لہذا جنب امیر کو کیپیٹل مدینہ چھوڑ کر کوفے آنا پڑا تاکہ جنگ کر سکیں اور اس جس کو دبا سکیں پھر گفے میں رہنے لگے تو بن عصیت کی خاتون تھی امیر ممین نے اس خاتون سے ایک غلام کو خریدا اس غلام کو خریدا بن عصیت کی خاتون غلام کو جب خریدا تو کہا کہ نام کیا ہے تمہارا اس نے کہا سالم سین علیف لام مین سالم کہا کہ دیکھو تمہارا نام سالم ہے اور بن عصیت کی خاتون سے خریدا ہے میرے الفاظ ہیں مولا نے اس طرح سے نہیں کہا تم عجمی ہو عجم میں تمہارے باپ نے مولا کو کیا پتا کون ہے فرما ہے تم عجم میں تمہارے باپ نے تمہارا نام رکھا تھا میسم تو تم اپنا نام سالم کو چھوڑ کر میسم کرو کنیت رکھو ابو سالم کہا کہ خدا کی قسم اس حقیقت سے سوائے میرے کوئی واقف نہیں یہ آپ نے اس راس فورز میسم میں نظر کیا آیا علی ابن عبی طالب کو کمیل میں نظر کیا آیا مالک اشتر میں ہے کیا چیز تو ادھر سے جذب ہے کشش ہے ادھر سے جذب ہے عشق طرف نہیں ہے تو انہوں طرف سے ذات علی ابن عبی طالب کھیچ اس کو رہی ہے مقناطیس مگنٹ کھیشتا اس کو ہے جو خالص لوہا ہو ریفلیکٹ لائٹ وہ چیز کرتی ہے جو شفاف کرسٹل کیلئر آئینہ ہو میررر ہو دیوار روشنی کو منعکس کرتی ہے فیزکس کے مطابق اگر ریفلیکٹ نہیں ہو رہی ہوتی تو نظر بھی نہیں آتی آتی لیکن اس کا ریفلیکشن کہاں میررر اور آئینہ کا ریفلیکشن کہاں لہٰذا یہاں سے بات سمجھنا آئی کہ وجود میں غلام ہے کافر تھے عیسائی تھے یہودی تھے کونسا مذہب تھا کچھ نہیں پتا لیکن فرما ہے تمہارے باپ میں تمہارے باپ میں تمہارے باپ سارین تھا اور میں تمہارے باپ دوبارہ سے وجود تھا میسم کہا کر اور پھر اس کے بعد میسم کو کس سطح پر پہنچایا اس سطح پر پہنچایا عبداللہ ابن عباس کا نام سناؤ گا آپ نے ان کو کہایا تھا حبر الامہ امت کی انک یعنی کیا مطلب یعنی بہت بڑے عالم فاضر ہیں امی عمری سے تفسیر کا علم سکھا چچہ زاد بھائی میسم آئے حج پہ ملاقات عمرے پہ ملاقات کی عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ دیکھو عدی بن عبی طالب نے مجھے تعوید و قرآن کا علم سکھایا ہے کتنے برس رہے جناب امیر میسم کے ساتھ زیادہ زیادہ چار ساڑھے چار پانچ برس پانچ برس میں پورے قرآن کا علم سکھایا کیسا آپ تفسیر کو پڑھتے ہیں اگر مختصر ترین تفسیر پڑھئی ہے فرض کے تفسیر عیاشی ہے یا تفسیر نورس سخلین ہے تو چار پانچ سار لگ جائیں گے آپ کو تو علیب نے بھی تازم نے کہا اب سرکار پہ استاد سے پوچھے شاگر سے مجھ سے مت پوچھئے تو سکھا جائے تو تمہیں جو سوال کرنا ہے قرآن کے بارے مجھ سے کر لو عبداللہ ابن عباس کاغذ قلم لے کیا ہے لکھا اس کے بعد علیب نے بھی میسم نے کہا کہ دیکھو مجھے قتل کیا جائے گا اور سودی دی جائے گی مجھے درخت پہ تو عبداللہ ابن عباس سے یہ بات حضرت نہیں ہوئی اور عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ غیب کی بات ہے بتایا غیب تو خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تو شاگر میں فرق ہے عبداللہ ابن عباس کہاں میسم میں تمامار کہاں تو اب آپ سمجھ رہے ہیں خون بنو حاشم شامل ہے لیکن اس کے باوجود میسم کہاں اس بات کو حضم مت کیجئے حضم کرنا سیئے میسم نے کہا ایک سکنے رک جاؤ انتظار کر لو اگر مجھے اس طرح سے جیسے میں بتا رہا ہوں مارا گیا تو پھر تم تفسیر کو بچا کر رکھنا اور اگر مجھے اس طرح سے مارا نہیں گیا تو میں جھوٹا ہوں پھار دینا پھیک دینا دریہ میں پھیک دینا عبداللہ ابن عباس کو درائے مناسب بات لے تو امیر المومنین نے اپنے ساتھیوں کو علم المنایا والبلائیہ تعلیم دیا تھا یعنی کیا مطلب غیب کا ایک حد تک حلم تعریف سکھایا تھا اور ان کو یہ چیز اس بات کی تعلیم دی تھی لہٰذا اب آئیے آپ حابیب ابن مظاہر اور میسم تمام یہ دونوں جا رہے ہیں کوفے میں ایک جگہ تھی دارو رسک یا دارو زرق جہاں پر مال غنیمت رکھا جاتا تھا خلافت ثانیہ کے دور میں کوفہ آباد ہوا اور ایک طرح کا سامجھ دیجئے کہ سیکیٹریٹ کا یہ یا گوڈاؤن کا یہ یا اپنا ایک کنٹرونمنٹ کا یہ یا کس کرنے کی کنٹرونمنٹ دارو رسک جو تھا ایک لفظ ہے وہ مجھے یاد نہیں آرہا اس وقت ویئر ہاؤس کہیے کہ جہاں پر چیزوں کو رکھا جاتا تھا اور مال و مطا کو تقسیم سے پہلے کوفے کی پوری بات نہیں کر رہا اس جگہ کی بات کرو دارو رسک اسٹوری جو تھا دارو رسک یا دارو ذر دونوں نسخید ملتے ہیں تو دونوں گھوڑے پہ گزر رہے تھے بنی اصر بیٹھے تھے ہم مجلس سے بنی اصر تھی تو وہاں سے گزر رہے تھے تو حق تاعتنفہ دونوں کے گھوڑوں کی گردنیں ایک دوسرے سے کسار ٹکرائیں اور ایک دفعہ دیکھا حبیب بن مظاہر اور محسم نے ایک دوسرے کو تو میسہ میں تمار نے حبیب بن مظاہر کو اور فرمایا کہ میں ایک ایسے شخص کو دیکھ رہا ہوں کہ جو رجلن اصلا جس کی پیشانی کے بعد اڑ چکے ہیں زخم البطن جس کا دھڑ تنومند ہیں اور وہ تربوز بیچتا ہے بازار کا نام بھی بتایا دارو رزق میں کھجور کا ملتا ہے ہم کو لیکن یہاں پر جو روایت ہے وہ ہے تربوز بیچتا ہے اس نے کہا تربوز بیچتے ہوں جب تربوز کا موسم ہو اور کھجور تو سارے سال ہوتے تھے کہا کہ اور اس کو سن لے با اس کو مسن لے با اس کو سودی دی گئی ہے اور یب قربت نہ ہوں اس کے پیٹ کو چاک کیا جائے گا اور لکڑی پر درخ پر اسے سودی دی جائی ہے حبیب بن مظاہر محسم اتنمار کو دیکھ کے کہا اب لوگ بیٹھے ہیں چبوتروں پر اور لوگوں نے سنے یہ کیا کہہ رہے علامت ہے تو پہنے میسم کی بتا رہے ہیں میسم نے دیکھا کہ اور میں بھی کیسے مرد کو جانتا ہوں احمر الوج جس کا چہرہ سرخ ہے لہو زفیراتان اور اس کی دو چھٹیاںیں نکلی ہیں لوگوں نے دیکھا حبیب بن مظاہر کے چھٹیاںیں نکلی ہیں اور یہ کوفے سے نکلے گا اور اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے یعنی نبی کے نوازے کی محبت میں قتل کیا جائے اور اس کا سر کوفے میں نوک نظر پر رکھ کر کھمایا جائے گا دونوں نے کہا اور چلے گئے لوگ بیٹھے میں نے کہا کہ ہم نے ان سے زیادہ جھوٹے گی دیکھے دونوں اپنے بارے میں سب باتیں کرنے کیا ہوگا رشید حجری آئے جو امینوں کے صاحبی تھے کہا کیا گفتو کر رہے ہو کہا کہ یہ دونوں چھوٹے گزر ہیں یہاں سے اور دونوں نے یہ باتیں کہیں کہا کہ میسم جویں ایک چیز بھول گیا ہے کیا کہنے ہوئے کافتو کر رہے ہوگا سوال اللہ اب ذرا سے پریشان ہو کہا کہ جس کا سر گھوما جائے گا نا اس کے لانے والے کو سو دیرم کا جائزہ بھی دیا جائے گا تو آپ نے تربیت دیکھی امیر مومن کی یہ تربیت اتنی اجستنہ سے جناب امیر المومنی تمام آئمہ میں منفرد اور عظیم ترین مقام رکھتے ہیں اسی طرح سے جناب امیر کے سچے شاگرد بھی آئمہ کے صاحب سے کہیں آگے ہیں شکوا کیا ساتوے امام بھی بارگاہ میں آ کر امام موسیٰ قاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں نے شکوا کیا آ کر اب کہا کہ یبنی رسول اللہ آپ ہم کو اسحاب حدیب میں بھی طالب کے باس علم المنایا والبلایا تھا آگے کا غیب کا علم دیا تھا آپ میں ہم کو علم نہیں دیتے فرمائے علی کے اصحاب کے مو پر دہن پر موت پر اوکیا کسے کہتے ہیں تصمہ ہوتا ہے لیس لیدر کا جس سے مشکیزے کے مو کو باندھا جاتا ہے کیسے باندھا جاتا ہے ایک قطرہ باہر نٹپ کے ہماریاں یہ ہے کہ اگر ہم خواب میں علم نکلتا وہ دیکھ لیں تو قدم ہمارے زمین پر نٹکتے ہیں ہم نے علم دیکھا ہم نے علم دیکھا آرہا آپ نے علم دیکھا تو کیا ہو گیا دیکھا خدا شکر کیجئے آپ کو دکھایا خدا نے ان کے سینوں میں وہ علم تھا کہ جو عمیر ممنین کے لہٰذا جو برطن اپنے اندر موجود چیز کی حفاظت نہیں کرتا وہ کبزور مانا جاتا ہے مضبوط و طاقتور برطن وہ ہوتا ہے کہ جس کے وجود میں آپ مجھے مقتل پڑھ ڈالیے آپ چتنے مقتل پڑھ ڈالیے مجھے جناب ابو الفضل عباس کا ایک سوال دکھائیے مودہ حسین سے ایک سوال اچھا نہیں ایک بات جملہ بتائیے اپنی فضیلت کا کہ ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں ہم ایسے ہیں کہیں پر دکھائیے آپ آپ کا ذہن نہ جائے خانہ کعبہ کی شرط پر جو خطبہ پڑھا تھا میں اس پر بھی گفتگو نہیں کرنا چاہتا کہیں پر ایک بات تو جو شخصیت عظیم ترین ہے اور اگر آپ کو کوئی جملہ ملے گا بھی تو آپ کہیں بھی ابو الفضل عباس کو یہ تک انہیں نہیں کہا شبِ آشور لشکلِ عزید آگے بڑھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان بھائیہ دیکھو جا کر یہ کیا کہا ارک بنفسیان تھا یہ آخری حسین تم پر قربان ذرا جا کر دیکھو مولا گئے کہا کیا ہے کہا کہ ختم کو بیعت کرنی یا نہیں کرنی اچھا مولا عباس کو پتا ہے کہ بیعت کریں گے یا نہیں پتا کیا ہے کہہ رک جاؤ پوچھ کیا تھا یہ ہے تعبد یہ ہے بندگی حسین ابن علی کے ساتھ کتے بارس گزانے مولا عباس نے بتیس برس اس میں دس برس دس سے زیادہ تیرہ چودہ برس وہ ہیں بلکہ بائیس برس وہ ہیں جو امام حسین کے ساتھ گزار ہیں اس میں تیرہ برس وہ ہیں جو امیر مومنی کے ساتھ گزار ہیں جنب زینب سے ہمکرامی کا شرعہ بہن ہے تو کمی کیا ہے رک جاؤ پوچھ کے آتا ہوں یہ جملہ کتنا عجیب ہے تو یہ تعبد اور بندگی جو ہے نا عبو الفرزد عباس کے وجود میں لہٰذا میں اپنے گفتو کو سمیٹھوں دو تین جملوں میں مسائب کی طرف آؤں اور وہ یہ کہ دروپنے محمد آدم محمد لہذا ہم جو یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پر وہ یہ کہ ترمیت کے تمام کے تمام مراحل ہیں آپ وجود امول بنیم کو دیکھئے کہ کس طرح سے ہے یہ ماں ایسی تھی تو اب بات جیسے بیٹے ہی ہونے چاہئے بڑا حساس مراحلہ اور بڑا اہم مراحلہ اور مولا حسین کی ترگیر کو دیکھیا کہ کس طرح سے جناب جس بچی سے جس شہدادی سے منصوب ہے دن میں وہی مسائب پڑھوں گا اگر چکل آپ سن چکے ہیں لیکن مناسب یہی لگ رہا ہے مجھے اور شاید آپ بھی اسی نیت سے آئے ہوں آپ اب میں اس تین سال کی معصوم بچی کے لئے کیا کہوں کہ کیا تربیت تھی تربیت ایسی تھی جناب زینب کے بارے میں جناب رباب جناب فروا کے بارے میں آپ کو نہ ملا ہے تاریخ میں کہ ایک دفعہ شکایت نہ کی اگر عام خواتین ہوتی تو والی آپ شوہر ہیں آپ کو سب سمجھا تو رہے تھے آپ نے کس مسئیبت میں ڈال دیا اولادیں کٹ کے مر کے ختم ہو گئیں حرف شکایت زمان پر نہیں ہے جناب زینب کا حرف شکایت زمان پر نہیں ہے بلکہ اس کے باوجودی بھائی کا پورا اعترام پوری محبت امام بخ سمجھ گئے چلیں ابو الفضل عباس شکایت نہیں کر رہے حضر علی اکبر شکایت نہیں کر رہے قاسم خاموش ہیں امام کی محبت میں پوری طرح ڈوبے ہوئے معارفت امام میں آپ مجھے یہ بتائیے کہ تین برس کی بچی اگر شکایت نہ کرے یعنی مجھے آپ یہ حق دیجئے کہنے کا کہ یہ بچی کہہ سکتی ہیں کہ بابا پھوپی اممہ چچا محمد حنفیہ کہت ہو رہے تھے کہنا جائیے ہم کیوں آئے ہیں بابا کیا آپ کو نہیں پتا تھا آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں ہم بات کریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت آگے کی بات ہے ابو الفضل عباس بہت آگے کی بات ہیں یہ شہزادی رقیہ اور شہزادی سکینہ کی جا کر معارفت ہمیں ہو جائے اور یہی بچیاں کافی ہیں ہماری شفاعت کے لیے اور مولا حسین کی بارگاہ میں ہم کو مقرب کرنے کے لیے کہ کس انداز سے ان بچیوں نے صبر کا دعوان تھامائے اور میں نے کل بھی آپ کے سامنے کہا جب بھی کوئی گھمبی دردناک علمناک دلخراش واقعہ ہوا کربلا میں روزِ آشور اس بچی نے آگے بڑھ کر باپ سے بات کی لیکن شہادتِ مولا کے بعد بچے کی موں کو بہت چھپ لگ گیا میں جنابِ سیدہ کی عمر مبارک جنابِ سیدہ کی عمر مبارک جب پانچ برس کی ہے اور جنابِ سکینہ اور رخیہ کی عمر تین برس کی میں ایک واقعہ بتاؤں گا اور بعد اسی پر مسائل کو ختم کر دینا ہے جب جنابِ خدیجہ کا انتقال ہوا اور مناسب لفظ میں یہ کہ ہم شہادت ہوئی دیکھئے جنابِ سیدہ یتیم ہوئی اور اتنا زیادہ جنابِ سیدہ سے محبت کرتے تھے رسالت ماب مختلف پہلوں میں محبت کے ایک پہلوں سن لیجئے اپنے الفاظ میں کہاں ام سلمہ سے کہاں کہ دیکھو جب مدینہ کی محفلوں میں خواتین کے ساتھ سیدہ بیٹھی ہوں ام سلمہ سے کہہ رہے ہیں تو تم خیال رکھنا سیدہ کا عجیب ہے عجیب بات نہیں ہے یعنی میں اپنے الفاظ میں کہوں دیکھو سیدہ شرم و حیاء کا پیکہ رہے ہیں وہ یعنی رسالت ماب فرمانا چاہ رہے ہیں سیدہ شرم و حیاء کا پیکہ رہے ہیں اگر میری بچی جس نے ماں کو بڑے بچپنے میں کھو دیا تھا اگر کہیں کوئی خاتون کوئی تل جملہ کہے ام سلمہ تم آگے بڑھ کے دفاع کرنا یہ میری بچی دفاع نہیں کروائی گی شرم و حیاء کی جو پیکہ خواتین ہوتی ہیں ان کی زبان پر شرم و حیاء کے تعلے ہوتے ہیں رات کا وقت ہو چکا ہے خدیجہ میں کہوں شہید ہوئی شیعب ابی طالب میں تین برس رہی اور جب آئیں باہر تو کچھ ہی دنوں میں جناب ابو طالب کا انتقاد ہوا شہادت ہوئی میں کہوں اگر اور اس کے بعد جناب خدیجہ دنیا سے چلی ہیں اب جناب خدیجہ کو دفن کر کے آئے ہیں رات کا وقت ہو چکا ہے شیخ عباس قمبی نے روایت کے الفاظ دکھے ہیں وَكَانَتْ فَاطِمَةْ تَلُوذُ بِهِ رسول خدا کے ساتھ لاؤز یہ لام واؤزال کا لفظ مطلب کیا عربی میں آپ جانتے ہیں پناہ دینا یعنی رات کا وقت ہو چکا ہے سیدہ پانچ برس کھیں بنی حاشم کا کوئی شخص گھر میں نہیں ہے باپ اور بیٹی اکیلے ہیں خدیجہ جیسی ماں فاطمہ جیسی بیٹی وہ خدیجہ کے کائنات میں چار خواتین میں ایک خدیجہ ہیں جنت کی سرداری میں اگر خواتین ہیں تو اس میں سے ایک خدیجہ ہیں رسالت میں آپ تعریف کر رہے ہیں فرمایا کہ رسالت میں آپ نے فرمایا اس مرحلے پر ہیں کہ جو نعمتیں مجھے خدیجہ سے ملی اپنی ازواج سے کہ تم میں سے کسی سے نہیں ملی میرے الفاظ میں تو آپ مجھے بتائی سیدہ کتنی محبت کرتی ہوں جب رات کی تاریخی چھانے لگی مغرب کا وقت آیا اب بچی ہیں نا پانچ برس کی دل گھبر آتا ہے وَقَانَتْ فَاطِمَةً تَلُوذُ بِرَسُّلِ اللَّهِ رسول خدا کے ساتھ تعلوذو اس کا مطلب کیوں کبھی دائیں طرف سے آتی تھی ابا کا دامن پکڑتی پانچ برس سے بچی قد رسول خدا کے گھٹنوں تک پہنچ رہا ہے رسول خدا کے زانوں سے ذرا سا اوپر ہے اپنے باپ کے پیروں سے لپٹ کے کہنی ہیں یا ابتا این امی میری ماں کہاں ہیں میری ماں مجھے گھر میں دکھ کیوں نہیں اب رسول خدا کیا کہیں باپ کے لئے کتنا سخت ہے نا رسول جیسے باپ کے لئے رحمتوں کا پیکر باپ فاطمہ جیسی بیٹی کس زبان سے کہیں فاطمہ سے کہ بیٹیا تمہاری ماں کو اپنے ہاتھوں سے خاک میں دفن کر کے آئے ہوں چھوریاں نہیں چل جائیں گی فاطمہ کے دل پر رسول خدا خاموش ہے ہمت نہیں پڑھ لئے کہ فاطمہ سے کہیں تمہاری ماں مر گئی ایک دفعہ خدا نے جب آرسمان سے یہ منظر دیکھا نا روایتے کا کہا کہ جب رئیت جاؤ فاطمہ کو تسلی دے کر آؤ جب رئیت آئے کہا یا رسول اللہ خدا نے سلام پہنچایا ہے اور کہا ہے کہ فاطمہ سے کہیے کہ تمہاری ماں جنت میں ہے آرام کے ساتھ ہے محل میں ہے بہشتی میوو کے ساتھ ہے حبہ کے ساتھ ہے سارا اور مریم اور آسیہ کے ساتھ ہے اپنے اجداد کے ساتھ ہے ابراہیم اور اسماعیل تمام اجداد کے ساتھ ہیں خدیجہ شہزادی سیدہ نے جیسے ہی سنا ایک دفعہ دل کو سکون آ گیا سیدہ کے دل کو سکون آیا رسول خدا کے دل کو سکون آیا لیکن میں خدا سے ایک سوال کروں خدا یا اگر سکینہ اور رقیہ یہ پوچھیں گے کہ بھوپی امم یہ ظالم ہم کو تماشے مار رہے ہیں ہمارے کانوں سے بہت چھینی نہیں ہے ہمارے سروں پہ چادریں نہیں ہیں چچا عباس ہماری مدد کو سنگی کیوں نہیں آ رہے ہیں بھئی آلی اکبر کہاں پر ہیں بابا حسین کہاں پر ہیں پروردگار تم نے فاطمہ کی تسلی کے لیے تو جمعیل کو بھیٹ دیا تھا یہ دینم تیرے فاطمہ کی بیٹی ہے اکیلی ہے دنہا ہے کبھی فروا کو کبھی رواب کو کبھی زادہ یا پاس کو تسلی دے رہی ہے کبھی سکینہ اور رقیہ کو تسلی دے رہی ہے کوئی جواب پر نہیں پڑھنا وہاں رسول خدا نے تسلی دی زینب کیسے کہے کہ تمہارا چچا ترائی پہ سو چکا علی اکبر کے سینے میں برجی کا زخم لکھ چکا بابا کا لاشاں گوانا چتلگاں میں ہے بیٹیا اب شام کے زندان میں دربار یزید میں بابا کا سر دکھے گا اور پہنچل تم بابا کے پاس پہنچا ہوگی میں کہوں گا ہے حسین ابنہ علی جب ہی آپ کی بیٹی آپ کی پاس پہنچے گی اوپر تماشوں کے نشان ہوں گے بازوں اوپر رسی کے نید ہوں گے اللہم بحق محمد محمد علی صلی علی محمد محمد اللہم عجل ورین پر بردگار صاحب خانہ سے بانیاں سے حاضرین سے اس گھر کے مردوں سے خواتین سے جو آپ حضرت یہاں بیٹھ ہیں جو گھر میں دیکھ رہے ہیں بعد میں دیکھیں گے ان سب سے اس ملجز کو قبول فرمائے حضرت حجد کی بارگاہ میں شرف قبولیہ سے مزین فرما مولا کے دل سے دکھ دردو فرما جسم روح ایمان اقل عزت عبرو مال عبادتوں میں نسل میں سب میں برکت صحہ سلامتی عطا فرما بانیاں مجلس کے جو مرہومین مرہومات اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما جو جو مومین اپنے دل میں جو دعا لے کر آیا ہے امام حسین کی مظلوم اور یتیم بچیوں کے صدقوں میں دعاوں کو قبول فرما مجھ سے آپ سے اس ایم ایس موٹسر کے ذریعے جو جو دعائیں کی گئے ہیں جو میرے دل میں دعائیں ہیں جو آپ کے دل میں دعائیں ہیں پروردکار مولا حسین کی مزلوم بچوں کے صدقوں میں قبول فرما قہاجہ تروا فرما جو جو امام حسین سے محبت کرتے تھے دنیا سے چلے گئے ہیں خوصا ہمارے آئیزہ اقربہ والدین ارحام موسیقی